یہ روشنی کی باتیں اور اس کے چرچے ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں اور اس کی کاریگری میں جو ہنرمندی ہے اسے دیکھ کر کچھ یا پھر کیا کہا جائے سمجھ میں آتا نہیں ہے کبھی کبھی وہ آسمان میں بھی ایسے رنگ پھر دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کسی نے برس سے کہنواس پہ اپنے مند سے کچھ بنا دیا ہو اور جب بھی آپ ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھئے اور کچھ بادل ہلکے سے جو سفر پر نکلے ہوں ان کو پار کرتی ہوئی سورج کی کرنے کتنے سارے آکار میں ڈھلنے لگ جاتی ہیں اور استاچل میں جاتا ہوا سوریہ کتنے سارے رنگ سے پورے آسمان کو بھر دیتا ہے ابھی وہ دور آسمان میں پھولوں کی کیاریاں بن رہی ہیں شاید گلاب کی پنکڑیاں ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں یا پھر ایسا بھی تو لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے کہیں آکھ لگا دیا ہو اور دور سے لپٹیں اٹھ رہی ہیں جنہیں کوئی روک نہیں پا رہا ہے اور آگ کے کنارے سیروشنی کی کرنے ہم تک آ رہی ہیں اور پوری آگ بھی ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں بس آگ کے نشان جلنے کے دکھائی پڑ رہے ہیں اور اس کی لو کہیں مدھم ہے کہیں کس تیز ہے پر آگ ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں اس طرح بھی دیکھنے میں لگ رہی ہے جیسے کسی کی کلاکرتی ایک بڑے کینواز پہ بن رہی ہے اور ہم اسے نہار رہے ہیں اور وہاں کوئی شخص ہمارے بیچ کا ہی ہے جو گم صدا ہو کر اس طرح کے آکار گڑھتا رہتا ہے اور ہمارے بیچ ہی رہتا ہے اور ہم اس کو جانتے نہیں کیونکہ گمنامی میں رہ کر وہیں سارے کام کرتا ہے اور اس کی ہر بات بہت حسین ہے ایک معصوم مسکراہت چہرے پر ہر وقت رہتی ہے وہاں آدمی نہیں کوئی تشویر لگتا ہے اس طرح بھی کوئی ہوتا ہے جس کے ہونے پر یقین کرنا مسکل ہو ابھی اسے دیکھا ویسے ہی ہس رہا ہے جہاں سب ہیں ان سے تھوڑی دور جدھر سے دھوپ آ رہی ہے اس طرف کھڑا ہے جھاؤں کی وجہ سے انجان ایک اتسو چل رہا ہے وہاں اب بھی دور ہی ہے دھوپ جا چکی ہے آج تھنڈ بہت ہے اندھیرہ بڑھ رہا ہے وہاں تصویر والا شخص نظر نہیں آ رہا ہے ویسے وہاں روشنی میں بھی نظر نہیں آتا نپتھے میں کچھ گڑھتا رہتا ہے پردے ایسے ہی اٹھتے گڑھتے رہتے ہیں لوگوں نے جوکر کے لیے خوب چھم کرتا لی وجہی وہاں کون ہے اب تک کسی کو پتا نہیں علاو جلنے لگے ہیں آگ کی گنگنی گرمی موسم کو حسین بنا رہی ہے جو آگ جلی ہے وہاں بجھنے نہ پائے اسی کوسس میں محسوکی لکڑیوں کی بیوستہ میں لگا ہے علاو پوری رات کیسے جلے یہ جمعہ داری اسی کی ہے وہاں شخص وہی ہے جو تصویر میں ڈھل گیا ہے وہاں دیکھو ویسے ہی مسکرہ رہا ہے علاو سے نہ کیول گرمی بلکہ روس نے بھی آنے لگے ہے اور وہاں آدمی ایسے ہی نکاشیاں کرتا رہتا ہے اور اکثر جب ہم وہاں پہنچتے ہیں وہاں نہیں ہوتا ہے اور ہمارے سامنے ایسے ہی آکرتیاں بنی رہتی ہیں اور کس نے بنایا ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا ہے شکریہ رحل رحل موسیقی